چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم تمام لگویں فولورز کو کے فور کراچیز میں سید علی کی طرف سے اسلام علیکم کیسے فرنڈز امید خیریت سو ہوں گے جناب بقرائیت کا بلکل گرم آگرم ہوت ہوت مطلب سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے ہر جگہ پہ اب جو مستانے دیوانے جو بھی ہیں ان کو چاہیے اب اپنے اپنے خوٹوں پہ جانور کیونکہ ظاہر سی بات ہے سنت ابراہیم میں تو اس کے خلاف ہوں کہ جی آتا ہے یا بلکل وہ سزوکی تو آ رہی ہے جانور لے کے کسائی پہلے بیٹھا انتظار کر رہا ہے یا کہ جی آج رات کو لے کر آئیں گے کل زبا کریں گے یہ کوئی قربانی نہ ہوئی ٹھیک ہے جی اس کی خدمت ہی نہیں کی تو قربانی کس بات کی یہ بلکل الگ چپٹر ہے لیکن چھوٹی سی بات میں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ قربانی جب تک نہیں ہوتی جب تک اس جگہ سے جب جانور جائے گا وہ جگہ خالی ہوگی آپ کو سونی لگے گی آپ جب زبا کرنے کے لئے چھوٹی چلائیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو وہ محبت قربانی کا کیا مطلب ہے گوش ٹکہ بوٹی تو مطلب نہیں ہے نا قربانی کا تو بہرحال جی ابھی اتنا ٹائم ہے کہ محبت کی جا سکتی ہے دل لگایا جا سکتا ہے اپنی جگہ کو دس دلحج کو سونا محسوس کیا جا سکتا ہے موجود ہو جی گلستان جہور کراچی کا ایک چھوٹا ممبئی بھی کہتے ہیں اس کو اور کراچی کا دل بھی ہے کیونکہ بہت بڑی آبادیاں موجود ہیں تو بلکل شہر کے بیچوں بیچ ایک میرے بہت ہر دل عزیز تو نہیں کہوں گا میرے من وہ ہے اور وہ میں ان کے لئے قابل ہے اترام محبتوں بڑا رشتہ ہمارا تو جی فالور ہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی سارا مال لے کر آئے ہیں جو آپ تک دیں گے اچھا جی یہ مال کو یہاں پر آئے وے بھی اتنا ٹائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوکی ہے بھی ریپورٹ اوکی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی وائرل ان میں نہیں آرہا پھر بھی سیف سائٹ کے طور پہ پینڈال سیرپ کچھ نہیں کہتا ہمیشہ آپ لوگوں سے کہے کہ جی گھر پر لے کر جائیں پندرہ سیزی پینڈال سیرپ پلا دیں اور اگر آپ کا کوئی شوق مستقل کا چل رہا ہے وہ بلکل ہنڈرڈین ٹین پرسنڈ آپ کے گھر کے پلے ہوئے جانور ہیں تو ان سے ان کو کارنٹائن کریں یعنی ان کو دو تین دن الگ رکھے جہاں کا بھی لیں گے وہ الگ کریں احتیاطی طور پہ اور جی جناب یہاں کے جو ریٹس آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ بیک فوڈ پہ رہوں کھیج کے رہوں اور جو جی چیز آپ کو دکھائیں گے اس میں پھر جیکھیں جی نمبر میں آپ لوگوں تک ایک میسیج پہنچاتا ہوں اور ہمیشہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں کہ جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو میرا کام بورا گیا آپ نے ویڈیو دیکھ لی دیکھ کے رابطہ کر لیا اب آپ دونوں کو میں نے ملا دیا اب آپ لوگ آپس میں رابطہ کر کے اپنے کروس کوششن کریں اور جو آپ تک پہنچانے والے جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کو سٹیسفائی کریں ان کو چیزوں کو دکھانے کے لیے اور شہر ہے گلستانے جو اور کوئی آپ کو گڑاب یا نیشنل ہائیوے یا سپر ہائیوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اس وقت لے کر آیا ہوں جی ہمارے گوڑ فارم کا نام آپ نے جو پیارا سا رکھا بتائیں ناصر بھائی محمد فاروق گوڑ فارم گلستانے جہور بلوک 15 میں اس وقت میں موجود ہوں پن لوگیشن زائرے باتے گھر بھی ہے یہ ان کا روف ٹاپ پہ ان کا سیٹ اپ ہے پورا پورا تو پن لوگیشن جو بھی بائر ان سے رابطہ کریں گے ان کے بتائے ہوئے نمبر پہ تو ان کو وٹس اپ پہ دے دیں گے پھر آ کے آپ وزٹ کرنا چاہے انشاءاللہ کر سکتے نمبر ان کا سکرین پہ ٹاپ لیفٹ کورنر پہ چل رہا ہے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا آپ کو اس وقت جی یہ تم کیوں بیٹھ گئے مہترم گرمی بہت ہے بھائی جان گرمی آج تو ریکارڈ توڑ گرمی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پٹھے آپ کے سامنے بھائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات دانے ہیں یہ پچاس ہزار کا سلوٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو اونچے بکرے مانگتے ہیں ہائٹ والے بکرے مانگتے ہیں تو سامنی کھڑے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی گندے ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نلائے بھی لائے ان کو اس کے بعد مٹی گیلی دی تو جیسے اس پہ بھی مٹی لگ گئی ہے بیٹھ گیا تھا گیلی مٹی میں اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بتانا اسی لیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی اگر ڈاؤٹ آئے موشن وغیرہ تو ایسا کچھ نہیں ہے جانور سیٹ ہے دانتوں میں سب دو ہیں سارے دو ہیں نا سارے دو ہیں یہ ایک میں نے دیکھ بھی لیا اگر زوم کر کے دکھا سکیں تو دکھا دیں یہ دیکھیں یہ دو دانت ہیں اسی طرح سارے دو دانت ہیں اور سارے بلیڈ کھستی ہیں پچاس ہزار میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات بچے کھڑے ہیں سارے اچھا یہ آپ کو لگ رہا ہوگا ہائٹ میں چھوٹا ہے وزن میں اچھا ہے باقی بائنگ میں تھوڑا سا انہوں نے اوپر کی ریٹ کی بائنگ کی ہے تو یہ تھوڑا سا انجسریفائیڈ ہے باقی سب اوکے ہیں بغول ہمارے بھائی کے کہ جی ماشاء اللہ منڈا ہے پلس پوائنٹ ہے فروا ہے فروا ہے بالکل ہے کیونکہ گوشت میں اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو بھی یہ دیکھیں ایکٹیف بھی ہے جو ہم یہاں سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ انہوں نے بھائی نے وہی بات کی سیٹ ہے باقی دیکھیں جب آپ آئیں گے تو بات بنے گی اگر آپ زادوں کا سودہ کریں گے اور کچھ کمی پیشی کا چانس بنا تو انشاءاللہ کریں گے یہاں رکھ کے پالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بھیجنے کی نیت سے ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو اگر ریٹ ٹو ریٹ پر بھی آئے نا ایوین یقین کریں دے دیں گے کہ آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکس یر کے لیے ان کا نام بھی ذہن میں رکھیں کہ طریقے سے سترے طریقے سے انشاءاللہ یہاں پہ پلائی کا انتظام کریں نہ کریں آپ کے لیے گوٹس کا انشاءاللہ نیکس یر بھی کلیکشن لے کر آئیں گے اگر زندگی نے وفا کی تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں پہلے سلوٹ دکھا دیا آگے اور بھی الگ الگ رینج کے سلوٹس ہیں یقیناً آپ کی رینج میں آئیں گے ایک لاکھ والے بھی ہیں پچھتر ہزار والے بھی ہیں پہتیس ہزار والے میں سارے آپ کو دکھائیں گے ایک ایک کر کے جی فرنڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مونڈا کلیکشن بھی اس میں موجود ہے گلابی کلیکشن مطلب بریڈ والا کلیکشن ہے سارا کا سارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہرن کان والا بچہ ڈبل پاسے میں بلیک اور براؤن کا شیڈ دے رہا ہے ہائٹ میں بھی اچھا ہے ماشاءاللہ بلکل ہرن فیس میں یہ اگر آپ کہیں تو چمبہ میں آتا ہے لیکن چمبہ نہیں کہلاتا بھائی گلابی فیس میں چھوٹے کانوں میں بلیک کٹچ کے ساتھ گلابی کھروں میں کھروں سے آپ دیکھ لیں سارے زیادہ تر اس میں گلابی ہیں اور ماشاءاللہ مونڈوں کا گلیشن بھی اس میں اچھا کھاتا ہے اور سارے ہائٹڈ ہے جو آپ نے اکثر پسند کرتے ہیں اور مانگ دیں گے ہائٹ والے بکرے چاہیے سب کے سب دو دا ہاتھ سارے کے سارے دو دا ہاتھ ہے فرنڈز اور بلیڈ کھسی ہیں کوئی بھی پنچ یا مشین کا کھسی نہیں ہے نیو ویوورز کو میں یہ بتا دوں اکثر بولتے ہیں کہ پنچ یا مشین کا کیا مطلب ہے پنچ یا مشین وہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکلز کو نکالا نہیں جاتا وہاں پہ ان کی وینز کو بند کر دیا جاتا ہے ٹائٹ پنچ کر دیتے ہیں اس کو پنچ کا مطلب سیل کر دیتے ہیں تو وہ ہوتا گیا ہے کہ ان فیوچر ابھی تو ان کا ٹائم آف قربانی کا قریب ہی ہے تو ان میں تو خیر کوئی ہے بھی نہیں پنچ والا لیکن ہوتا ہی ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں پنچ کراتے ہیں اور پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جب ان کے اندر طاقت آتی ہے خون میں گرمی آتی ہے وہ وینز کھول لیتے ہیں اور مستی شروع کر دیتے ہیں تو وہ مستی کرنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ پنچ کے ڈاؤٹ سے ہٹ جائیں اور ہنڈر پرسن خصی لیں جن کو خصی بکرے چاہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت نکھرے ہوئے بلکل فارم کالٹی کے بچے کھڑے میں فاروق گوٹ فارم پہ گلستان جہور بلک ففٹین پن لوکیشن بھائی آپ کو خود ہی شیئر کر دیں گے لیفٹ کے ٹاپ کورنر پر اس وقت نمبر چل رہا ہے اسی پر آپ تک کریں فٹا فٹ اپنا جانور قربانی کا بک کر آئیں اور انشاءاللہ یہ فیسلیٹی مل سکتی ہے کہ جب تک وہ لے لیں اور یہی پہ چھوڑ دیں تو یہ ہے پوسیبیلٹی یا نہیں ملی بھئی آپ جیسا کہیں نہیں نہیں سر دیکھیں سمالنا تو آپ کو ہے اگر آپ کر سکتے ہیں چلیں جی تو یہ پھر اگر آپ کو اس طرح کا کیونکہ فلیٹوں والے جو ہوتے ہیں بیچارے مجبور ہوتے ہیں جانور لینا ہے کہ بعد میں مہنگا نہ ہو جائے اب لے لیں تو رکھیں کہاں بھی کمپاؤنڈ میں کیم بھی نہیں لگا ہے تو اس صورت میں آپ اگر یہاں پہ ایک ہفتہ پہلے بھی لینا جائیں چار دن پہلے لینا جائیں تو تب تک کے لیے آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کھلائی پلائی ظاہر سی بات ہے جس دن آپ اس کے مالک بن جائیں گے کھلائی پلائی لیکن دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں سانس کا سودہ ہے گیرنٹی نہیں ہوتی سانس کی ٹھیک ہے تو سانس کے سودے میں پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ تو جان کے اس کو پوائزن نہیں دیں گے بھائی لیکن سانس کا سودہ آج ہم گھڑے میں کل ہماری خبر آجا اس کا ہمیں بھی نہیں پتا نا تو اسی لیے کہتا ہوں ہمیشہ مثال اپنی دیتا ہوں دوسرے کو چھوڑ دیں تو یہ جانور بھی جو کھڑے ہیں بلکل بلکل فریش ہیں گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کچھ بھی نہیں پتا جل یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ تم لوگ ادھر جاؤ پیٹا ہٹاؤ ان کو یہ دیکھیں دکھانے کے لیے آپ کو ریڈ کھول دے تو ان کا کافی دیر بات کر لی آپ سے پچھتر ہزار روپے کا پٹھا ہے کوئی سا بھی ان میں سے چوز کریں ہم فائنل کریں بلوک کر آ دیں کھلائی پھلائی دیکھ لیں بھائی نورمل ہے کوئی بھرائی آوہ نہیں ہے ان کو اور کھانا کھا جائیں گے اور بھرتے جائیں گے تو بس آپ کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہی تھا کہ ان کو ابھی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں پر بھی یہ دیکھیں مستیاں دیکھیں ماشاء اللہ کھل رہے ہیں کود رہے ہیں چھپے رستا میں بھائی یہ سارے کے سارے ویسے دیکھتے ہیں سست ہے نا بھائی ایسے آ رہے ہیں کہ دروازہ کھولے اور ہم بھاگیں تو بیراز جی اس وقت بھی انہوں نے صبح کا ناشتہ کیا اور تقریبا اسر کے قریب قریب کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی ان کا شام کا وندہ چلے گا ابھی جو بھی یہ دیکھ رہا ہے ماشاء اللہ لیکن بریڈ بلڈ لائن جو ہے نا ان سب کی اچھی ہائٹ والے بھکریں فر بے والے ماشاء اللہ ان میں بھی وہی ہل جول ہے جو میں آپ کو پاؤں کے پاس سے دکھا ہوں گھرمی کئی انتیا ہوئی بھائی اس لئے دل ہی نہیں کر رہا لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد چلو بھائی بھائی آپ اندر جلے جاؤ جاؤ نا میرے بچے اندر جلے دھوڑا ان کو دور کر دو تاکہ یہ دیکھ جائیں جو یہاں چمڑ گئیں سارے بھکروں کے اندر چل ہوتی ہے یہ والی کہ کہیں نہ کہیں گھسیو دیکھیں کہاں سر پھسایا اس نے اپنا بچوں کی طرح کہ آت ہو گیا جائے گا کیسے یہ اچھا جی یہ تھوڑا سا دور کر دو جھاڑ دو ڈسٹنگ ڈسٹنگ کر دو یہ دیکھیں ماشاء اللہ چاہو ماشاء اللہ پٹھا دیکھیں وہ والا دیکھیں ماشاء اللہ اس کے برابر والا دیکھیں یہ سامنے کھڑا ہے وہ دیوار کے ساتھ بلیک اور وائٹ کھڑا ہے وہ کونے پہ منڈا کھڑا ہے یہ منڈا بلیک اور وائٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وزن میں اچھے ہیں جی تو سیونٹی فائز آزون کی سلوٹی آپ کو دکھاتی ماشاء اللہ اور تقریباً تیرہ دانے اس کے اندر موجود اور اس سے پہلے جو آپ کو دکھائی تھی 50,000 کی اس میں غالباً نو دانے تھے ہے نا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی انشاء اللہ انشاء اللہ امید کرتا ہوں کہ ناصر بھائی فاروق گوٹس فارم گلستان جور ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں گے اور آپ بھی مارکٹ کے حساب سے ریٹس لگائیں گے بلڈ لائن کو زہن میں رکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ایک بات ہے پہلے نہیں تھا یہ چکر بھا بکھرا آیا قربانی کے لئے اب جب بلڈ لائنز بن گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح ایڈنٹیفیکیشن کی جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور اچھا بیوپار بھی ریٹ بیسی دیتے ہیں سندھے جاؤ یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ چوں ہے یہ پوں ہے ہم کراچی والوں نہیں تو سکھایا ہے ان کو کراچی والوں سے ہم سے مراد ہے ہم سب ہیں بھائی کہ ہم لوگوں نے شوق کیا گلاوی کسی ٹائم ایتنا پیک پہ گیا ایتنا پیک پہ گیا لمبے کان گلاوی بائٹ سیل کوئی بریڈ ہی نہیں ہے کاموری اور پٹیروں کو کروس کر کر کے کر 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 کے بلڈ لائیں وہ بریڈ لے 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 ایک وقت آئے گلاوی میل فیمل آیا پھر اس کے بعد آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے اسی لئے گلاوی سب سے ناز ہو گئے ہاں گلاوی میں اگر کوئی وائٹ آئیز میں بکری آجا تو میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو دکھایا بھی ہے بتایا بھی ہے کہ ان کے ہمانے اچھے ہوتے ہیں ان میں دودھ اچھا برپور آتا ہے اور اسی طرح میل ہو تو وہ ویڈ گینر ہوتے ہیں ماشاء اللہ ویڈ میں بڑے اچھے بنتے ہیں تو جناب یہ سارا کلیکشن آپ کو دکھا دیا انشاء اللہ مال پسند آ رہا ہوگا بلکل اور جو بات ایک کی تھی کہ جی اگر رکھنا چاہیں تو وہ ناصر بھائی صاحب بات کر لی جیگا جو بھی پوسیبلیٹی ہوگی جتنا ان کے لئے کپیسٹی ہوگی رکھنے کی رکھ لیں گے اور اگر یہ کہیں کہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی مطلب یہ بات آپ لوگ کی میوچول انڈرسٹیننگ پر ہو جائے گی چلیں جی آگے بڑھو جی فرینڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیکس کلیکشن کیسا ہے ماشاء اللہ زبردست کلر فل بلڈ لائن کے ساب سے موشلی اس میں بھی گلاوی بچے ہیں یہ دیکھیں جی مستیاں تو دیکھیں صحیح ٹائم پر شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی مستی دیکھیں ماشاء اللہ پہلے میں بھی یہ دیکھ لوں پھر آپ سے بات کروں گا کم کوئی بھی نہیں وہ کہتے ہیں رسی جل گئی بل نہیں یہ نا خسی ہو گئے ہیں ابھی نہیں ہوئے ہیں پہلے کے ہیں پھر بھی آج بھی وہی حرکت ہیں خیر یہ خسی اور آنڈو کا کوئی چکر نہیں ہوتا بھائی جانوار ہے اگر ایکٹیو ہے تو کھیلے گا اور کھیلے گا تو آپ کے سامنے آپ کو ضرور اس کی تسلی ہو جائے گی کہ جانوار سب فٹ ہیں تھکان میں نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر جانوار سن ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کو ہی الجن ہوتی کیا جانوار بول نہیں رہا جانوار کچھ کر نہیں رہا جانوار گردن جھکا گیا ہے بیٹھا ہوا ہے بغیرہ بغیرہ اور اگر جانوار مستی کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہارے جانوار میں تو زندگی مشکل کر دیئے تو نا ایسے چین نا ایسے چین وہ آلہ جی بکرا جو کھڑا ہوا ہے جس کو ایسا لگ رہا ہے دو پونی ٹیلز بندی ہیں اس کے سینگ کا سٹائل ہی ماشاءاللہ ایسا ہے جی کیا بات ہے جی تو یہ آنڈو ہے اور دانتوں کا چار ہے دانتوں میں چار ہے ماشاءاللہ کانو کی لیند دیکھیں پوری ہائٹ اور لیند اس کو ذرا اس سے گھمانا اس کو دیوار کی طرف کر دو ادھر ہی دور کھڑا کر دو بس چھوڑ دو بس چھوڑ دو یہ دیکھیں جا رہا ہے وہ یہ ریوڑ میں آ گیا ماشاءاللہ اچھی ہائٹ اور لیند کا بچہ ہے اور سینگوں میں تو بڑا یونیک سٹائل ہے بچوں کو لگیں گی اس نے خود ہی اپنی سینگ آجزی سے جھکائیں گے اچھا جی سارا کا سارا سلوٹ میں اب یہ دیکھ لیں منڈا بچہ ییلو آئیز میں راجنپوری نہیں ہے سندھ بریڈ میں ماشاءاللہ ڈبل اڈی کا موٹے ہاتھ پاؤں کے بچے سارے کے ساری ڈبل اڈی کے حساب سے تھوڑی داڑی والا بچہ یہ بھی خوبصورتی ہوتی ہے وہ دیکھیں سامنے گھڑا فروا دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہل رہے ہیں مسلز اس کے جب وہ چل رہے تو اگر پاؤں آگے دو دانت ہے جی اچھا سارے باقی دو دانت ہے وہ جو ہے یہ والا گلابی والا چار دانت یہ والا وہ تو چلا گیا اور یہ والا یہ والا ماشاءاللہ دیوار کے ساتھ کریں اس کے خال میں دیکھیں رنکلز آ رہے ہیں گردن پہ نیک پہ موٹی گردن کا اچھا بھراوہ بچہ ہے تو انشاءاللہ اچھا ایک بات بار بار بتاتا ہوں کہ لمبی ہائٹ پہ کوئی اتنا آپ کو خوبصورتی کا اگر آپ کو شوق ہے تو بلکل لیں ورنہ لمبی ہائٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ میڈ بڑھتا ہے کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں کر دے گا ٹف ٹائم دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارا کا سارا کلیکشن ایک لاکھ روپے کا ایک بچہ ہے باقی چیزیں آپ کو سب دکھاتا جا رہا ہوں ریٹ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں یہ باہر نہ کچھ جائے زیادہ جذباتی ہو رہا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ جامن کے پتے لگے میں زبردست کام ہوا ہوا ہے ان کے گھر کے پاس اچھا بات میں یہ کر رہا تھا کہ ریٹ آپ کو میں نے جو نمبر بتا دی سکرین پہ چل رہا ہے ناصر بھائی سے آپ بات کر سکتے ہیں بارگننگ کر سکتے ہیں جہاں تک ان کے بس میں ہوگا جہاں تک ان کے گردن پہ آپ کا پاؤں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے اور جہاں جب ایسی سختی ہوگی تو معذرت کر لیں گے کہتے ہیں بیٹی باپ کے گھر ہے تو بھین کا جانور ان کے پاس ہے جب قربانی کرنی ہے سہی ساتھ سترے مال کی بات ہو گئی لمبی ایک لاکھ روپے کا پٹھا ہے کوئی سا بھی دیکھ لیں کھلائی پھلائی میں اور بلڈ لائن کے بچے لائے ہیں یہ اگر تو یہ لاتے آپ کے لئے بلکل جی صرف وزن دیکھتے بلڈ لائن کو پیچھے رکھ دیتے تو شاید یہ آپ لوگ کے لئے بڑا کرنٹ فل ہوتا اب جو خوبصورتی کی بریڈ کی قربانی کرتے ہیں ان کے لئے یہ بلوگ بہت اچھا ہے کیونکہ سارے کے سارے اچھے بریڈ اچھے بلڈ لائن کے بچے چلیں جی تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے تیرہ ہیں گیارہ ہیں گیارہ گیارہ بچے ہیں ماشاءاللہ ٹوٹل اور سب کے ساب ایک ایک لاکھ روپے کا پٹھا ہے بارگنگ آپ کر سکتے ہیں ریٹ ان کے اس لئے امبر پر چلیں جی آگے بڑھتا جی فرینڈ تو تو آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے نو پڑھتا ہے سارے کے سارے اچھے ایک میں نے چیک کر لیا وہ پنچ ہے لیکن وہ مستی کر رہا ہے دوسرا میں نے چیک کیا تو اس کے ٹیسٹیکل پورے لیکن وہ مستی نہیں کر رہا وہ آلا دکھانے پکڑ کے لائے جو بھی لائے یہ دیکھیں ہاں تھوڑا آگے لاؤ یہ دیکھیں ٹیسٹیکل دیکھیں بس 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 اب نیچے ہونا پڑے گا کیمرا من کو ادھر سے دکھائیں یہ ٹیسٹیکل دیکھ لیں پورے ہیں اس کے بڑھ بلکل زیرو مستی ہے اس میں ٹھیک ہے جی کوئی بھی ریشو نہیں ہے مستی کا اب آپ کو دوسرا دیکھا تو لگتا ہے ٹیسٹیکل ادھر کے ادھر چلے گئے آدت وہی ہے وہ اللہ لیاو یہ رہا یہ اللہ یہ فل مستی میں ہے لیکن یہ کھسی ہے اس کے ٹیسٹیکل نہیں ہے پاؤں اٹھا کے دکھا دے نا ادھر لا کے پاؤں اٹھا دو یہ والا اٹھاو پاؤں بیٹا یہ والا پاؤں اٹھاو یہاں سے پکڑو اٹھا لو اوپر یہ دیکھیں یہ کھسی ہے جی ٹھیک ہے رکھ دو چھوڑ دو تو جی دو اس میں آنڈو اس طرح سے دکھ رہے ہیں کہ اس کے پاؤں بھی میں نے دیکھی آگے سے یلو ہو رہا ہے مسٹی بھی کر رہا ہے لیکن ہے کھسی عجیب بات ہے وہ کوئی مسٹی نہیں کر رہا پاؤں بھی ساف ہیں لیکن ہے آنڈو میرال جی نو بچے ہیں یہ سارے کے سارے اور یہ ہیں آپ کے لئے صرف اور صرف 35,000 ایچ ٹھیک ہے اگر آپ بات کریں تو ایک دو دانیں ایسے ہیں جو لمبے کانوں میں آ رہے ہیں باقی یہ ٹاپرا ہے یہ ٹاپرا ہے یہ ٹیڑی میں کری کانوں میں ٹیڑی ہے اور یہ بھی ٹاپرا کے قریب قریب ہے پٹیرے کا کروس بچہ ہے یہ بسر ہے پٹیرے میں یہ جو مستی کر رہا ہے اس نے ہائٹ اور نکالی ہوتی اور کان اور لمبے ہوتے تو پیور پٹیرہ بلڈ لائن یہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پورا وائٹ ہوگا گردن براؤن ہوگی اور لمبے لمبے کان ہوں گے یہ دیکھیں لگا ہے گلابی کھروں کا کلیکشن 35,000 سلوٹ میں بھی موجود ہے تو الحمدللہ مال ٹھیک 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 ہے ان کو دور کر دو تھو تھوڑا یہ سائے میں کھڑے میں کیونکہ گرمی ہے بہت یار واقعی میں یہ دیکھیں بچے دیکھیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی 35,000 سلوٹ نو پٹھے اس میں موجود ہیں دو آنڈو ہیں وہ دیکھیں وہ خسی ہے اس کا ٹیسٹیکل نہیں ہے وہ مستی میں لگا ہے اور یہ بیچار ہے اتنا وزن لٹکا کے کڑے میں اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ٹھنڈے کہنے کا مقصد ہے بھائی دو آنڈو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ٹھوپی آنڈو سیف سیٹ میں آپ کو کہتا ہوں خسی ہوں اور آپ آ کے دیکھیں آپ کے ہلی بھائی آپ نے چیک ہی نہیں کیا تھا تو ایسا کچھ نہیں چیک کر لیا اور جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ خسی ہے اور وہ ہے آنڈو جو مستی کر رہا ہے لیکن ہاں اس کے ٹانگیں بھی پی لیا تو 35,000 سلوٹ آپ کو دکھا دیا اب میں آپ کو ملواتا ہوں یہاں کے روح روان ناصر بھائی سے ان سے درخواست کروں گا کہ کتنے دانت والا بندہ یہ اتنے دانتوں کے بکرے لے کر رہا ہے آ جائیں جی آ جائیں ملتے ہیں آپ سے جی ملاتے ہیں بلکہ ہم تو ملیں السلام علیکم کیسے ہیں ناصر بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں جی تو یہ ہیں بھائی جو ساری محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے اور امید کرتا ہوں کہ ریٹس میں یہ بھی آپ کے ساتھ محبت کریں گے اور آپ بھی ان کے ساتھ محبت کریں گے جی کراچی والے نا بڑا اچھا آپ کا مطلب بہت ہائپر رہتے ہیں آپ اس محبت سے کراچی والوں کو سپورٹ کرنا ہے تو بس جی انشاءاللہ جی اب آپ کودیں پریکٹیکلی میں تو بہت عرصے سے کودا ہوں اور بہت عرصے سے جھیل بھی رہا ہوں لیکن دعاوں کے جو مزے آ رہے ہیں اللہ کی قسم ناصر بھائی انکلوڈنگ یوں کہ سب کی طرف سے میرے ساتھ دعائیں چل رہی ہیں ایک سپورٹ چل رہا ہے تو ماشاءاللہ کام کا مزہ ہی الگ ہے تو انشاءاللہ یاد کریں گے اور انشاءاللہ نیکس یئر بھی آپ ان کے پاس ضرور رابطہ کریں گے اور نیکس یئر کے لئے رمضانوں کے قریب قریب ان سے رابطہ کر لیجئے گا بتا دیجئے گا یا مجھے پائپ لائن میں لے آئے گا یا ان کو لے آئے گا what so ever اگر ان کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر اسی لحاظ سے آپ کے بجٹ کے ساتھ سے جانوروں کا آرینجمنٹ بھی کرتے رہیں گے یہ سارا جو مال ہے جو جو ریٹس آپ کو بتائیں باتا ریٹ نہیں ہے ڈیلیوری کتنے دانوں پر یہ دے سکتے ہیں کتنوں کو چارج کریں گے وہ جب آپ ان سے فون پر رابطہ کریں گے تو بات کر لیں گے انشاءاللہ سہولت بھرا سامان ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو ایسا ایسا کوئی نہیں ماشاءاللہ شیڈ بغیرہ ایک نظر دکھا دیں ماشاءاللہ بہت پروپر بکروں کے لئے انتظام کیا ہے انہوں نے رکھنے کے لئے پائرٹس ڈالے میں نیچے پلاسٹک میں جو ہوتے ہیں یہ والے بلکل کمفرٹ زون مل رہا ہے بکروں کو اور صاف سترے اسے لئے کیونکہ کچھ بھی گندگی ان کے باڈی کو ٹیچی نہیں ہوتی یورین یا مینگنیا جو بھی پاس کرتے ہیں اس ٹول وہ اپنا فوراں کے فوراں نیچے چلا جاتے ہیں صفائی ہو جاتے ہیں اور یہاں یقین کر رہے ہیں زیرو پرسنٹ اس محل کیونکہ ہم ایک آبادی میں رہ رہے ہیں اس کا بھی ان کو خیال رکھنا بڑھتا ہے کہ کسی کو پڑوسیوں کے حقوق سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ تکلیف میں آگے تو آپ کے کاروبار کی نماز ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کیونکہ رشتہ دار سے پہلے بھی پڑوسیوں کا حق ہے کیونکہ اور ذمہ داری بھی رشتہ داروں سے پہلے پڑوسیوں پہ بنتی ہے کہ اگر یہ کسی تکلیف ہے تو سب سے پہلے ان کا فرض بنتا ہے پوچھیں لیکن پوچھنے میں تو نہیں آتے اور جب تکلیف ہوتی ہے تو ہر پڑوسی آجاتا ہے کہ تمہیں احساس نہیں ہے پڑوسیوں کا سمجھیں آپ اس بات کو یہ ہر جگہ کا احساس ہی ہے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ میں بینگ آن ڈا کارنر لوکیشن جی اب میں نے لیفت والے کو بھی مو دینا ہے جی بیک والے کو بھی فرنڈ والے کو اپنے سائیڈ والے کو بھی اور جنرل پبلک جو موف کر رہی ہے تو اس کو بھی اس کو مجھے نہیں ہے تو الحمدللہ زیرو سمیل ہے کچھ نہیں ہے اور کیوں ریزیڈنچل ایریہ ہے میرا اس کی وجہ سے مجھے بہت سکون ہے اور ایوریون اس کمفرٹی بلہ گوڈ گوڈ تو یہ انشاء اللہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڈی جو آپ نے پار کر لیا اچھا جی ناصر بھائی کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ریکویس ہمیشہ کی طرح یہ ہی کروں گا کہ ڈائریٹ کال نہ کریں اور آپ ہمیشہ کی طرح میری اس بات کو نہیں سنیں گے اور ڈائریٹ کال کریں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں سنتے بات کو سمجھتے ہی کہ کیا کہہ رہا ہوں تو بہرحال کال کریں گے نہیں اٹھائیں گے پھر مجھے کمنٹ کر دیں گے جی وہ تو ناصر بھائی تو نمبر ہی نہیں اٹھا رہا ہے بہرحال کہنے کا مقصد ہے ان کو واتس اپ پہ اسی نمبر پہ آپ وائس کر دیں یا اپنا ٹیکس کر دیں یہ آپ کو جیسی فری ہوں گے آپ کو ریپلائی ضرور کریں گے کیونکہ یہاں کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ڈیل آگے کی طرف بڑھ جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سیدے لئے اور کے فور کراچیز اور ناصر بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ